ملپری ٹری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ میں نے ہنٹ کیا تھا اور اس بیج میں لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تیر ماہ بعد اس کا زلٹ یہ کیسے تیزی سے گروہ کر رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس کا زلٹ آج ہم اس کی پروننگ کریں گے اور جو ہمیں اس کی برانچز چاہیے ان کو رکھیں گے باقی تمام برانچے رموک آپ دیں گے تو تاکہ یہ آپ اس کا ٹرنک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرانا یہ درخت ہے تو جو ہم نے ہنٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ یہ کامیابی سے سپروٹنگ کر چکا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو دیکھتے ہیں کون کون سی برانچ اس کی سلیکٹ کرنی ہے مرحل یہ برانچ اس کی رکھتے ہیں اور ایک یہ یہ دونوں برانچیں کٹھی ہیں تو ان میں سے ایک کو رموک کر دیں گے یہ نیچے والی ہم رموک کر دیتے ہیں باقی تین چار اس کی بیک برانچیز ہیں تو وہ بھی وہ تقریباً ساری راکھ دیں گے برانچیز کا اس میں زیادہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلی کیونکہ نہیں سپروٹنگ ہوئی ہے تو اب مزید دیکھیں گے کہ جہاں کام کی برانچ ہوگی وہ سلیکٹ کر لیں گے یہ ہم تقریباً چھوٹی چھوٹی جو برانچیز ہیں وہ رموک کر دیتے ہیں اور یہ دو کٹھی ہیں یہ بھی یہ جو مکمل بون ساری کا رول ہے اس کے مطابق تو اس کی برانچ سلیکشن نہیں ہو سکتی یہ اپنی مرضی سے نکلی ہوئی ہیں تو ہم اس کو انہی کو ڈویلپ کریں گے اور یہ جو زیادہ نکلی ہیں ان کو رموک کر دیں گے یہ دو کٹھی ہیں ان میں سے ایک ختم کر دیں گے یہ برانچیں چھوٹیں گے اب ہم اس کی ہائٹ کو کنٹرول کریں گے اور تقریباً اس جہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں برانچوں کو باہر بھی کریں گے اور یہ بھی باہر کریں گے یہ تھوڑی سی نیچے کی طرف لے کے آئیں گے اور یہ اوپر کی طرف اور یہ بہر کریں گے یہ اب یہ ہی پہ گروہ کرے گا اور اس کے یہ ہی پہ پیڈ بنے گے تو پھر یہ بول سائی نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرانا اس کا ٹرنک ہے کافی پرانا درخت لگ بگ یہ چودہ پندرہ سال پرانا ہوگا جو ہم نے ہنٹ کیا تھا تو اوپر سے اس کی کاروین کریں گے ہم یہ اس کی کسی ٹول کے ساتھ ہم کاروینگ کریں گے تاکہ ان برانچیز کے ساتھ یہ مکس اپ ہو جائے تو آج کی میری یہی ویڈیو تھی اور اس پودے کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دینی کی بس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ